دو دن پہلے پاکستان کرکٹٹ ٹیم کا سکوارڈ اناؤنس ہوتا ہے انگلینڈ اور آئرلینڈ سیریز کے لیے لیکن ابھی بھی ورلڈ کپ کا سکوارڈ پاکستان کا اناؤنس نہیں ہوا ہے تو اس کے اوپر اگر ہم نظر ڈالیں تو کچھ پلیئرز کی واپسی ہوئی ہے اور کچھ پلیئرز کو اللہ حافظ کہا گیا ہے اللہ حافظ اندہ سینس کے ڈروپ کیا گیا ہے یا پھر ریز دیا گیا ہے جو آپ سمجھیں حسن علی اور حارس روف کی واپسی ہوتی ہے آزم خان، عرفان نیازی اور محمد رزوان یہ تینوں اپنی فٹنس واپس سے بہال کر کے ٹین میں واپس جگہ بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں اور سرپرائز انٹری ہوتی ہے حسن علی کی طرح سلمان علی آگا کی جو کہ پی ایس ایل کی پرفارمنس کو مدے نظر رکھتے ہوئے ٹین میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں وسیم جونئر اور محمد حارس کو ڈروپ کیا جاتا ہے ان کو اگنور کیا جاتا ہے اس سکوارڈ میں اور اسامہ میر کو ڈروپ کیا جاتا ہے بجائے اس کے کہ پاکستان کی نیوزرینڈ کے ساتھ سیریز میں انہوں نے اچھی پرفارمنس دینے کے باوجود اوورال اگر ہم سکوارڈ کی اوپن نظر ڈالیں تو بہت پیلنس سکوارڈ ہے پاکستان کا کمپیٹیٹیو سکوارڈ ہے انگلینڈ کی اور آئرلینڈ سیریز کے لیے اگر ہم دیکھیں اوورال جو سوشل میڈیا پہ کافی جو ہے وہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ حارس کو بٹھا دیا حارس کو نہیں اگنور کر دیا ایک دفعہ پھر وسیم جونئر کو ایک عرصہ ساتھ رکھا ٹیم کی اور اس کو اگنور کر دیا گیا اور حسن علی کو آٹ آف نو ویر ٹیم میں ڈالا گیا جس کے لیے وہاپ ریاض کہتے ہیں کہ وہ ایکسپیرینس بولر ہیں ان کو ہم نے آپشن میں رکھا ہوا تھا ورلڈ کپ کے لیے اور اگر حارس راوف انگلینڈ سیریز میں اپنی فٹنس پروپر طریقے سے بحال کر کے اگر بولنگ کراتے ہیں تو ان کو بے شکم ریسک ہی دیں گے حسن علی کو ان کو ہو سکتا ہے پرائیورٹی ہمارا ٹیم الیون میں ان کا نام نہ ہو لیکن اگر حسن اگر آرس راوف کو ریس دیا گیا یا وہ اپنی فٹنس پروپر طریقے سے ابھی بھی بحال نہیں کر سکے تو پھر حسن علی کو ایز ایکسپیرینس بولر ٹرائے کریں گے انگلینڈ اور آئلیڈ سیریز کے لیے تو لیٹس سی کہ پاکستان کی ٹیم ان دونوں سیریز میں کیسے پرفارم کرتی ہے اور آگے جا کے ورلڈ کپ کا سکوارڈ کیا آناؤنس ہوتا ہے کیونکہ زمان خان کو بھی ڈروک کیا گیا ہے پاکستان کے پاس کرنٹلی ابھی جو بولرز ہوں گے ان دونوں سیریز کے لیے وہ محمد آمیر نسیم شاہ اور شاہین شاہ آفریدی اور عباس آفریدی یہ چار فاز بولرز کے ساتھ پاکستان کا سکوارڈ آناؤنس ہوا ہے اور سپینرز کی اگر ہم بات کرتے ہیں ابرار اور شاداب خان کو ایزا سپینرز کے طور پر لے کے جائیں گے اس کے علاوہ آل راؤنڈرز میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو سلمان علی آگا اماد وسیم کو چانس ملے گا ٹھیک ہے میڈل آرڈر میں آزم خان عرفان نیازی عثمان خان کو ایک دفعہ پھر چانس دیا ہے اپنے آپ کو پروف کرنے کے لیے تو اوبرال بہت اچھا بیلنس سکوارڈ ہے فکر زمان بھی ہیں سائم ایوب بھی ہیں تو اچھا سکوارڈ آناؤنس کیا گیا ہے لیٹس اوپ فور دا بیس کہ ورلڈ کپ کے لیے کونسی بیس پوسیبل ٹیم آناؤنس کی جاتی ہے دیکھیں ہارس ہارس کی اگر ہم بات کرتے ہیں محمد آرس کی محباسیم جونئر کی تو ان کی پریویس پرفارمنس اتنی خاص نہیں رہی اتنی پرومننٹ پرفارمنس نہیں تھی پی ایس ایل میں جس کی وجہ سے وہ اپنی جگہ بناتے تو جتنا بھی یہ رونا دونا مچا رہے ہیں لوگ بھائی تھوڑا سا سبر کرو سنبھل کے چلو یہ ہی پاکستان کا فیوچر ہے جن کو ڈراؤپ کیا گیا ہے کوئی بات نہیں واپس ٹیم میں آ جائیں گے عثمان خان بھی ابھی ٹیم میں ہے ایزا وکیٹ کیپر بیٹسمن آزم خان بھی ہیں رزوان بھی ہیں تو تین وکیٹ کیپر تو ٹیم میں موجود ہیں سکوارڈ میں موجود ہیں تو ہارس کو بھی اندر ٹیم میں ڈال کے کیا ہو کھڑ لیں گے تو تھوڑا سا سبر کریں اب اگر ہم بات کرتے ہیں اور بھی ٹیمز جن کے سکوارڈ آناؤنس ہو گئے ہیں اگر میں آپ سے بات کروں آسٹریلیا نے اپنا سکوارڈ آناؤنس کیا ہے بہت شاتر بہت خطرناک آسٹریلیا کا سکوارڈ ہے یہ وہ پلیئرز نے سالے پورا سالوں سال کھیلتے ہیں یہ لیگز کھیل رہے ہوتے ہیں جب کوئی اس طرح کی ٹارنمنٹ آتے ہیں چلو جی پھر یہ سکوارڈ میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اتنا کوئی خطرناک قدم کا سکوارڈ لگ رہا ہے اسی طرح انڈیا کا بھی اچھا بیلنس سکوارڈ ہے ایک تو پلیئرز کے اوپر باتیں ہوئی ہیں کہ اس کو کلانا چاہیے تھا اس کو نہیں رنگو سنگ کو کلانا چاہیے تھا اس کو ڈراب کر دیا اوورال کیل راہل کو ڈراب کیا ہے ٹھیک ہے اور شبنگل شبنگل جس کو باور آزمزہ کمپیر کیا جا رہا تھا اس کو بھی جارے ہو ریزر پلیئر میں لے کے جا رہے ہیں تو انڈیا کا بھی اوورال بہتر سکوارڈ ہے کچھ پلیئرز کے اوپر ہو رہی ہیں ڈسکوشنز صحیح جو زوردار قسم کا سکوارڈ لگا نا جو پھاڑو قسم کا سکوارڈ نا وہ مجھے لگا یار ویسٹ انڈیز کا اس کی مہا کا یار مطلب دیکھو تو صحیح یار کیسے کوئی دھاڑیل قسم کے پلیئرز انہوں نے ڈالے ہیں آندرے رسل تباہی مچا دے گا بال ہیں پھاڑنے کے لیے مشہور ہے وہ اس کو کھلا رہے ہیں واپس لیا اسکوارڈ میں لوگ لیگز ہی کھلتے رہتا سالوں سال ویسٹ انڈیز کی ٹیم میں کھیلتا ہی بہت کم ہے پرائیورٹی اس نے لیگز کو دیوی ہوتی ہے اس کو لیا ہے نکولیس پوراں کھیلے گا دماغ شورٹ نہیں کرے گا تو میرا نام بدل دینا کیا دانسو بھی لے رہے سالا اس کے علاوہ جیسن ہولڈر ٹھیک ہے پھر وہ پرانے کھاپڑ کو لے کے آگے ہیں اپنا جانسن چارلز کو لے کے آگے اٹھا کے ٹھیک ہے ہٹ میر بھی ہے اس میں کتنوں کو مود ہوگے بالنگ میں اکیل حسین ہے ٹھیک ہے تو بھائی مجھے تو بڑا کمپیٹیٹیو سکوارڈ لگا رہے ویسپنڈیس کا تو مزہ آئے گا یہ والے ورلڈ کپ میں ٹیمز کو دیکھ کے سکوارڈ جس طرح کی نظر آ رہے ہیں ابھی ساؤتھ ایفریقہ میں نے بھی سکوارڈ اناؤنس کر دیا انگلینڈ نے بھی سکوارڈ اناؤنس کر دیا جوفر آرچر کی واپسی ہو گئی بھائی کس کس کو مود ہوگے نیوزیلینڈ کو دیکھ لو بھائی ابھی جو کرنٹ ٹیم پاکستان کے پاس آئی تھی کھیلنے ہیں نیوزیلینڈ کی اس میں صرف تین پلیئر کھلا رہے ہیں باقی سارے وہ پلیئر تھے جو پرانے پلیئر تھے جو ریس دن کو دیا گیا تھا جو آئی پیل کھیل رہے تھے تو بھائی جان اس ٹورنمنٹ کو ہلکہ نہیں لے کوئی بھی دیکھیں کیا ہوتا ہے پاکستان ٹیم بھی ہلکی نظر نہیں آ رہی ہے آن بورڈ آئی سیٹ آن بورڈ تو لیٹس سی کہ کیا ہوگا آگے ورلڈ کپ میں ابھی ویٹ کریں پاکستان ٹرکیٹر ٹیم کا ایک سرپرائز آنا ہے وہ سرپرائز کیا ہے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا سپورڈ آراؤنس ہونے والا ہے ابھی بھی ابھی بھی نہیں ہوا ہے جس ویٹ این وانچ